ہیلو دوستو پروویلنے سونترہ کے ساتھ آجوید کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یونانی پیتھی کی ایک مشہور دوائی لبوب کبیر کے بارے میں بتانے والا ہوں ہم اس کا اوور آل ریویو کریں گے دوستو لبوب کبیر یونانی پیتھی میں پورشوں میں یون دربلتہ کی ایک مشہور دوائی ہے یہ سب ہی پرکار کے پورش روگوں میں استعمال کی جاتی ہے لبوب کبیر یونانی میں ایک کلاسیکل پروڈکٹ ہے یعنی کہ اس پر کسی ایک دوائی کمپنی کا وشہ شادھیکار نہیں ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر کمپنی اس کو بنائے گی بلکہ یہ الگ الگ دوائی کمپنیوں کی مارکیٹ میں اویلیبل ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہمدرد کا لبوب کبیر اور یہ ہے دہلوی ریمیڈیز کا لبوب کبیر ہم ان کے بارے میں وستار سے جاننے والے ہیں دوستو میں ہوں ڈاکٹر شمون صدیقی بی اے ایم ایس اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملتے رہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ یونانی کا ایک کلاسیکل پروڈکٹ ہے تو سب سے پہلی شروعات میں کروں گا کہ اس کا فورمولا یونانی کے کون سے گرنٹ سے لیا گیا ہے کون سی کلاسیکل بک سے لیا گیا ہے تو جیسے کی آپ دہلوی ریمیڈیز پر تو لکھا ہوا ساپ ساپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ لبوب کبیر کا فورمولا بیازے کبیر وولیوم سیکنڈ نام کی بک سے لیا گیا ہے بیازے کبیر جیسے آیوروید میں بہشت جرات ناولی دوائیوں کی ایک مشہور کتاب ہے ایسے ہی یونانی میں بیازے کبیر دوائی بنانے کی ایک مشہور کتاب ہے اس کے کئی وولیوم ہے تو اس میں وولیوم سیکنڈ سے اس کا فورمولا لیا گیا ہے لیکن ویبھن دوائی کمپنیاں اپنی حساب سے تھوڑا بہت فورمولے میں چینج کر لیتی ہیں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ لبوب کبیر کے فائدے کیا ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لبوب کبیر پورشوں میں یون دور بنتا کے لیے پریوک کی جاتی ہے اب آپ ایک ایک کر کے اس کے فائدے سمجھ لیجئے نمبر ایک یہ ایریکٹائل ڈسفنکشن میں پریوک کی جاتی ہے یعنی اگر پورشوں میں لنگ میں ڈھیلا پن ہو اتیجنا نہ آتی ہو تو لبوب کبیر کا پریوک آپ کے لیے لابدائک ہو سکتا ہے نمبر دو سمبھوک کی اچھا کی کمی اگر آپ لیک آف لیبیڈو سے پریشان ہیں سمبھوک کی اچھا نہیں ہوتی چاہے وہ لو ٹیسٹوسٹیرون کی وجہ سے ہو یا پھر کسی اور وجہ سے ہو سمبھوک کی اچھا کو یہ بڑھانے کے لیے پریوک کی جاتی ہے تیسری چیز ہے شیگر پتن یعنی پریمیچور ایجیکولیشن پریمیچور ایجیکولیشن کے لیے بھی لبوب کبیر کے فائدے بتائے گئے ہیں ان تین پرمک یوندور بلتاؤں میں لبوب کبیر بہت فائدے مند ہے لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی بلکہ لبوب کبیر کے اندر اس طرح سے جڑی بوٹیاں ان تین یوندور بلتاؤں کے اتیرکت شکرانوں کی کمی کو بھی دور کرتی ہے ساتھی اس پر موٹیلٹی یعنی شکرانوں کے چلنے کی شمتہ کو بھی بڑھاتی ہے یعنی کل ملاکت پورشوں کے لیے یہ ایک آور آل میڈیسین ہے پورشوں میں یوندور بلتا ہی نہیں بلکہ سامانے شاریرک دور بلتا دور کرنے کے لیے بھی لبوب کبیر کا پریوک کیا جاتا ہے اب جانتے ہیں ہم اس کے گھٹک دربیوں کے بارے میں دوستو یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے تو دھیان سے سنیے لبوب کبیر پیور ہربل نہیں ہے بلکہ ہربل پلس منرل پلس اینیمل پروڈکٹ ہے یعنی اس کے اندر ہربز تو ہیں ہی ساتھی منرلز بھی ہیں اور ساتھی اس میں کچھ اینیمل پروڈکٹ بھی موجود ہیں گائز ہربل کی بات کریں تو اس کے اندر تیس سے زیادہ جڑی بوٹیوں کا پریوک کیا گیا ہے جس میں پونشوں کے لیے جتنی بھی جڑی بوٹیاں یونانی پیتھی میں بتائی گئی ہیں ان سب کا پریوک اس کے اندر کر دیا گیا ہے جیسے کی اس کے اندر بہمن سفیر سرخ اخروٹ ناریل بادام تودری یہ سب اس میں استعمال کیے گئے ہیں منرل کی بات کروں میں تو اس کے اندر ورک نکرا ہے یعنی کہ چاندی کے ورک ہیں ورک تلا یعنی کہ گولڈ ہیں تو اس طریقے سے اس کے اندر منرل بھی موجود ہیں اب بات کرتے ہیں اینیمل پروڈکٹ کی اینیمل پروڈکٹ کو لے کر الگ الگ دوائی کمپنیوں نے فارمولے میں تھوڑا بہت ہیر پھیر کیا ہے جیسے کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمدرڈ کا لبوب کبیر ہے اس میں جو بھی کلاسیکل اینیمل پروڈکٹس بتائے گئے ہیں جیسے سپیرو برین ہے اس کے علاوہ ایمبر گس جس کو ہی وہیل کی اُلٹی بھی ہم کئی بار بول دیتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ پینائی ٹیشو ہوتے ہیں اور ایک پرکار کا شریمپ ہوتا ہے تو یہ سب اس کے اندر جو ہیں وہ استعمال نہیں کیے گئے ہیں بلکہ صرف ایک پریوک کیا گیا ہے اور وہ ہے ایمبرگیس جس کو ایمبرگریسیا بھی بولتے ہیں اور جیسے کی میں نے بتایا کہ وہ وہیل کا ایک سولیڈی فائیڈ ڈائجیسٹیو پروڈکٹ ہوتا ہے وہ اس میں پریوک کیا گیا ہے لیکن اگر ہم دہلوی ریمیڈیز کے انگریڈینٹس کی بات کریں تو اس بارے میں دہلوی ریمیڈیز نے کچھ بھی اوپن نہیں کیا ہے دہلوی ریمیڈیز کلیرلی لکھتا ہے یہاں پر کلاسیکل یونانی میڈیسین اور ساتھ ہی لکھا ہے پریپیرڈ ایز پر بیازے کبیر وولیوم سیکنڈ یعنی ہم مان سکتے ہیں کہ بیازے کبیر وولیوم سیکنڈ میں جو بھی انگریڈینٹس بتائے گئے ہیں وہ دہلوی ریمیڈیز میں پرزنٹ ہو سکتے ہیں تو اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اور جب میں نے ویب سائٹ ویزٹ کی دہلوی ریمیڈیز کی لبوب کبیر کے لیے تو مجھے وہاں پر یہ سب ہی پروڈکٹس لکھے ہوئے ملے ہم ایک پرکار سے مان سکتے ہیں کہ اس کے اندر سب ہی اینیمل پروڈکٹس بھی موجود ہیں تو جو لوگ ویجیٹیریان ہیں وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ جب وہ لبوب کبیر کا پریوک کرنے جا رہے ہو تو جس بھی پرٹیکولر کمپنی کا پریوک کرنے جا رہے ہو پہلے وہ چیک کر لیں کہ کیا اس کے اندر اینیمل اوریجن پروڈکٹس ہیں یا نہیں ہیں یا اگر ہیں تو کون سے ہیں اب بات کرتے ہیں اس کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے دوستو ویسے تو ضرورت کے حساب سے پرسن کا ویٹ کتنا ہے اس کے حساب سے عمر کتنی ہے اس کے حساب سے یہ ڈیفر کرتی ہے پھر بھی جو اس کی ڈوز بٹائی جاتی ہے وہ تین سے پانچ گرام دودھ کے ساتھ ایک ٹائم لینا چاہیے اب بات کریں گے سائیڈ ایفیکٹ کی تو دوستو ویسے تو پوری طرح سے جیسے کی میلی ہربل پروڈکٹ ہے تو کوئی ایسا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے پرانتو اس کے اندر چاندی بھی موجود ہے اور گولڈ یعنی سونا بھی موجود ہے تو آپ دھیان رکھیں اس بات کا کہ اگر آپ کو کوئی کڈنی پروڈکٹ ہے یا اس طرح کی کوئی ڈیزیز ہے جس میں چاندی یا سونے سے کوئی پروڈکٹ ہوں سکتی ہے تو آپ اس کا پریوک صرف اور صرف اپنے ڈاکٹر کی سلاح کے باد ہی کریں تو امید ہے میری یہ آج کی ویڈیو اچھی آپ کو لگی ہوگی جان مردھک رہی ہوگی اپنے فیڈبیک کو کومنٹ سیکشن کے مادہ ہم سے بتانا نہ بھولیں دوستو میں ایک آئیوڑویڈک ڈاکٹر ہوں اور اگر آپ اپنی سواستے سمبندی سمسیا کو مجھ سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ چاہیں تو ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر کال کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں یا پھر کومنٹ سیکشن میں کومنٹ بھی کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں ایسی ہی ایک اور ویڈیو کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنیواد